شہر کے کوتوالی تھانا چھیٹر کے ویجے چوکستت ایک نیجی ہوتل میں آگ لگنے سے افراد تفری مچ گئی فائر سروس نے آگ کو کابو کیا آپ کو بتا دے کہ ہوتل کے اندر کافی زیادہ سنکھیا میں لوگ موجود تھے وہیں کسی کا برث ڈے تو کسی کی سگائی کا کارکرم چل رہا تھا اچانک کچن کے اندر آگ لگ جانے کی وجہ سے لوگوں میں کافی دہست کا موحول بن گیا اور لوگ اپنا سامان چھوڑ کر ہوتل سے بھاگنے لگے وہیں گھٹنا کی سوشنا ملنے پر موقع پر پہنچیو فائر سروس کی دو گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا جس کے سمبند میں ہوتل کے سنچارک پردیپ سروازتو نے بتایا کہ ہمارے ہوتل کی کچن کے اندر لگے ہوئے ایک جاسٹ فین میں سٹار سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گیا تھا جو آگ فیلی ہے اس میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے صرف کچن کے اندر ہی نقصان ہوا ہے اور ہوتل کی انے کمروں میں کسی پرکار کی کوئی ہانی نہیں ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ہوتل کے اندر ہمارے سولہ کمرے ہیں جو کی سب ہی بک تھے سارے گیسٹ باہر نکل چکے تھے کسی بھی طرح کی کسی کو ہانی نہیں ہوئی ہے وہیں اس بارے میں مکہ اگنی سمن ادھکاری اروند کمار سنگھ نے بتایا کہ ہوتل کے اندر ایک جاسٹ فین میں شورٹ سرکٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے نیچے دھوان فیل گیا اور اوپر کی طرف بھی دھوان فیل گیا فائر سرویس زورت اتکال موقع پر پہنچ کر آگ کو بجھا دیا گیا اور سارے بیلڈنگ کو چک کیا گیا کسی بھی پرکار کی جنہانی نہیں ہوئی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ہوتل سنچالا کو پردیپ سرواستو اور مکہ اگنی سمن ادھکاری اروند کمار سنگھ نے کہا موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی